اٹھارہ سو ستر میں بھارت کے قرانتکاریوں کی آواز کو دوانے کے لیے ایوہم ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے راز دروے کا قانون لائے گیا تھا مودی سرکار بھی اس قانون پر اپنی آپتی دلج کر چکی ہے سپریم کورٹ نے کیا کہا میں آپ کو سنچپت میں بتاتا ہوں جبکہ اندر سرکار خود کہتی ہے کہ راز دروے کے قانون کا ہمارے دیس میں غلط اپیوگ ہو رہا ہے تو اس قانون کی ایک بار پھر سے جانچ کیوں نہیں کی جا رہی ہے اس کے ساتھ سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا اس قانون کی وجہ سے جو لوگ جیل کے انتر بند ہیں وہ کورٹ میں جا کر جمانت کی عرضی دے سکتے ہیں سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا کہ اب راز دروے کے قانون کے انترگرد کوئی نئی ایف آئی آر راج سرکار دلج نہیں کر سکتی ہے جب تک کہ اس پر فائنل فیصلہ نہیں آ جاتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ راز دروے کے قانون میں صدار کی کیوں ضرورت ہے سب سے پہلے انگریجی سرکار نے اس کا فائدہ اٹھا کر کے قرانتکاریوں کی آواز دبائی آج کی سرکاریں چاہے وہ کانگریس کی ہو بی جے پی کی ہو آم آدمی پارٹی کی ہو کسی کی بھی سرکار ہو چاہے آپ بے روجگاری کو لے کر پردرسن کریں مہنگائی کو لے کر پردرسن کریں سکچھا کو لے کر پردرسن کریں یا اپنے حق کی کسی بھی لڑائی کو اگر آپ انجام دینا چاہتے ہیں اور آپ دھرنا دے رہے ہیں ان پر رازدروی کا قانون لگا دیتی ہے اور انہیں جلد سے جلد جیل کے انتر بند کر دیا جاتا ہے پہلے انگریجی سرکار نے اس قانون کا لاؤ اٹھایا اب آج کی سرکاریں بھی یہی کام کر رہی ہیں مان لیجی آپ نے مودی جی، اربند کے جیوال یا اسوگ گہلوت کے اوپر کوئی کمنٹ کر دیا تو وہاں کی پولیس آپ پر رازدروی کا کیس بنا کر آپ کو جیل میں بند کر دیتی ہے جبکہ کسی ایک بیٹی پر کمنٹ کرنا رازدروی نہیں ہے